السلام علیکم موزید سامین اور ناظرین آج آپ کو ایک جگہ کا ٹور کرا رہا ہوں اس جگہ کا نام ہے فریکلن لیک ہمارے یہاں سے بس منٹ کی ڈرائیو پر ہے آج اراد تو تھا مجھے جانے کا چائنہ ٹاؤن نیو یورک میں لیکن آج بارشیں بھی ہیں اور یہاں نیو جرسی میں بھی ہمارے یہاں بھی اور وہاں نیو یورک میں بھی تو میں نے کہا کہ آج یہ والا پروگرام جو ہے ملتوی کرتے ہیں پھر کسی دن جائیں گے آج میرا آف تھا آف اس کا بھی تو میں نے سوچا کہ چلیں یہاں گھر کے قریب ہی ایک پندرہ میڑ کے ڈرائیو پر فریکلن لے کے اس کا میں آپ کو وزیر کراتا ہوں تو چلتے ہیں پھر ہم اپنی گاڑی کی طرف اور پھر آپ سے ملتے ہیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ چلیں تو پھر لکلتے ہیں گھر سے اور فریکلن لے کے طرف جا رہے ہیں تھوڑی سی بات یہ بتاتے چلوں کہ ہمارے گھر سے کچھ یہ واکنگ پر فائیب منٹس کے واکنگ پر ایک تالاب بھی ہے جہاں پہ بڑی فشنگ ہوگیرہ ہوتی ہے اور فشنگ لوگ کرتے ہیں آتے ہیں تو وہ تالاب چونکہ قریب بھی ہیں تو میں آپ کو تالاب پہ جو ہے تو باپسی میں دکھاؤں گا ہمارے یہاں کا تالاب تو ابھی ہم جو ہے فریکلن لیک چلتے ہیں بس یہاں آپ دو میٹ کے بعد ہی جو ہے اتالاب آ جائے گا تو جب بھی یہاں پروگرام ہوتے ہیں ہمارے ٹاؤن میں ہمارے ٹاؤن ہیلڈن میں نیو جرسی میں اور یہاں باقیدہ فشنگ کی بھی جو ہے لائسنس لینا پڑتا ہے پرمیشن لینے پڑتی ہے وہ مل جاتی ہے بہت ہی ایزی لی کوئی ایسی بات نہیں ہے تو لوگ آتے ہیں فشنگ کرتے ہیں تالاب جو ہے یہ پاؤنڈ کلاتا ہے اس کے سامنے ہمارے بیٹے کا اسکول بھی ہے جو ہمارے بیٹے نے بھی بارہ کلاس تک یہاں پڑھائی کی ہے مانچسٹر ہائی اسکول کے نام سے یہ اس طرف آئے گی مانچسٹر ہائی اسکول دیکھیں یہ پاؤنشن مانچسٹر ہائی اسکول کا ہے اگرہ ایلڈن کا تھا نارڈ ہیلڈن شروع ہو گیا یہاں سے اور یہ جو تالاب ہے وہ دیکھیں یہاں ہے جس کا میں آپ کو وزر آگر کراؤں گا یہ وہ تالاب ہے ابھی ہم آپ سے فرینکلن لیک پہ ملتے ہیں تینکیو اللہ کے فضل و کرم سے میں یہاں فرینکلن لیک پہ تو پہنچ چکا ہوں تو میں آپ کو اس طرف لیک کی طرف بھی اس کا نظارہ کروانے لے جا رہا ہوں دیکھیں کتنا خوبصورت ویو ہے یہاں ٹریل بھی کافی بنے ہوئے لوگ پکنک کیلئے بھی آتے ہیں اس طرف صبح ہے اور یہ آپ دیکھیں جنگلات جیسا بھی ہے ما شاء اللہ میں آپ کو سب جگہ وزر کراؤں گا پہلے میں آپ کو لیک دکھا دےوں لیک جو ہے وہ 75 اکر رکبر پر مشتمل ہے ابھی چونکہ سوائے 11 بجے صبح کے اور ابھی تو یہاں لیک پہ میں ہی موجود ہوں پبلک آئی نہیں ہے فشنگ کرنے کے لیے بھی آتے ہیں پکنک کے لیے بھی آتے ہیں یہاں پر فشنگ کے لیے لائسنس لینا بڑا ضروری ہے اور لائسنس بہت ایزیلی مل جاتا ہے امریکہ میں یہاں سے دیکھیں یہ جو بوٹ چلتی ہے اس جگہ سے بوٹ میں بیٹھتے ہیں پبلک بہت خوبصورت اور دیمی دیمی بارش بھی ہو رہی ہے بارش کا پورا اس وقت پورے ڈیز میں پورے دن میں بارش کا ڈکھائے جا رہا ہے کہ بارش ہوگی تھوڑی تھوڑی دیر میں بارش ہوتی ہے یہ نیچے پانی جا رہا ہے بچے فیملی ہیں سب آئے گئی یہاں پر اس علاقے میں چونکہ یہ بڑے بڑے خوبصورت اور بڑے کوشلی مقانات ہیں اس ایریاز میں ریچس ٹائپ کے لوگ گیا رہتے ہیں اور بہت نامور لوگ یہاں پہ اس ایریاز میں رہے ہیں اس کے علد گلد میں جو بڑے بڑے مقانات بنے میں بہت خوبصورت بڑے کوشلی مقانات ہیں یہاں جس میں دو ہزار ساتھ میں یہاں میکل جیکسن صاحب بھی یہاں ہی رہتے تھے کچھ میں نہیں آئے انہوں نے رہا اور بڑی بڑی شخصیات یہاں پیدا ہوئی ہیں اس ایریاز میں اس کے نیبر روٹ جو ہے اس میں کچھ لوگ یہاں پیدا ہوئے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے یہاں انہوں نے رہائش اکتیار کی تھی اس کا میں آپ کو ذکر کروں گا بتاؤں گا کون کون لوگ تھے فیلال یہ آپ نے ظاہرہ کر لیں اس کا بہت خوبصورت ویو کا دیکھنے سے کابیر رکھتا ہے سارا یہ دیکھیں پیچیس پیچیس کا درکتے دیکھیں کتنے سارے پیچیس یہاں اس میں ہوگے ہوئے ہیں پیچ آڑو یہ دیکھئے اور میں آگے کی طرف آپ کو لے چلتا ہوں کتنا خوبصورت نظارہ کہتے ہیں کہ اللہ کی کن کن نعمت کو تم جھٹلا ہوگے سبان اللہ سبان اللہ فرینکلن لیکس نیچر پریزر اس کے رولز اور ریگولیشن دیکھیں یہاں دیئے ہوئے یہ نوٹس بورڈ پہ جو جو پروگرام یہاں ہوتے ہیں فیسٹیویل وغیرہ جو کچھ بھی اس کا یہاں بتا دیا جاتا ہے یہ سارا کچھ پریڈنگ سینٹر ہے یہ ہریالی ہریالی اور بارش بھی ہو رہی ہے دیمی دیمی بارش ہو رہی ہے بہت زبردست پکنک ایریہ بھی ہے یہاں پر سیٹنگ ایریجمنٹ ہے یہاں سارا کچھ جو فیملی آتی ہے سیٹنگ ایریجمنٹ بہت بہتری اس لیک کے علاوہ جو جو ہیرگر میں جو یہ فوریسٹ بنا ہوا ہے اور یہ اس کے تمام یہ میپ دیا ہوا ہے اس کی گائیڈنس پہ دیکھیں یہ میپ دیا ہوا ہے پورا ایکسس پانی جو ہوتا ہے وہ نکال دیا جاتا ہے یہاں سے آئیے میں آپ کو اور آگے ایک طرف لے چلتا ہوں بہت بہت شکریہ یہ ایک پونڈ ہے تالاب جسم کہتے ہیں یہ میرے گھر سے کچھ پانچ میٹ کے سمجھلے واپنگ پہ ہی ہے تو میں آپ کو وزید کراتا ہوں کبھی فیشنگ کا بھی یہاں پروگرام ہوتا ہے ہمارے ٹاؤن کی جانب سے تو یہاں فیشنگ کے لیے ہم آتے ہیں یہ دیکھیں اور کافی اچھی یہاں فیشنگ ہوتی ہے لوگ فیشنگ کے لیے آتے ہیں اور یہاں یہ بلکو گھر سے بہت ہی قریب ہے یہاں سے اگر پیدل جاؤ تو پانچ میٹ لگتے ہیں ہمارے گھر کی جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ بتاؤں گا راستے میں تو بہت ہی زبردست تالابیں دیکھیں دیکھنی جیسی ہے موسم بڑا ٹھنڈا خوشگوار موسم ٹھنڈا ٹھنڈا موسم چل رہا ہے ماشاءاللہ ہیلو 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 چلتے ہیں پھر آگے کی طرف آگئی میرے بھرادن اللہ کا پیٹل پمپ بھی ہے آفتا آب یمد ہماری میسیس کی چھوٹی بہن ہماری میسیس کی چھوٹی بہن ہماری میسیس ہے آفتاب جو ہے اس کے پیٹر باپ کی طرف بھی جاتے ہیں دکھاتا ہوں میں داڑی نکل جائے یہاں سے تو انشاءاللہ یہ گیس ٹیشن ہے پیٹر باپ یہ میرے برادن لگتا ہے آفتاب کا میں چونکہ موسم بھی اس وقت بہت سرد ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ کافی پی جائے وہاں جائے کے یہ ان کا گیس ٹیشن ہے آپ کا آپ کا ابھی آئی نہیں ہے وہ تقریباً دو بجے کے قریب آتے ہیں چونکہ لیٹ لیتے ہیں رات تک لیتے ہیں یہاں پر تو بس وہ آنے ہی آجائے ہیں میں جائے تو کیا کافی کو کرا پیلو میں جائے تو کیا یہاں گیس ٹیشن کلاتا ہے ہمارے وہاں پیٹرل پاپ جن کہتے ہیں اور یہ سامنے والی جو گلی ہے اس میں ہماری گائش ہے سامنے ایک دو تھڑ جو ہے یہاں سے کوپی لے کے پھر وہاں گھر کی طرف جاتا ہوں جلدی جانے کی وجہ بھی ہے کہ ابھی گھر سے خون آیا تھا کہ وہ بچے نے اس گاڑی میں جو ہے تو یہ ٹیوب لیس ٹائر ہے مگر اس میں کیل لگی ہوئی ہے تو یہاں تو پیچر وگرہ بنتا نہیں ہے تو اس کو چینج کرانا ہے تو میں نے اسے کہا کہ چا میں آجا پاؤں بھی تھوڑی پانچ بینڈ میں تو اس لیے جلدی گھر کی طرف جانے گا ہے یہاں سے میں کافی لگوں پر چلتا ہوں بہت کو شکریہ ہیڈن مارٹ بھی رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اندر مارٹ ہے یہ ساتھ ساتھ ہیں یہاں ساتھ ساتھ سا ملکوں کیسے آپ خیریج سے ہیڈے ہیں رہا ہے یہاں پہ پیلیٹر اور جائروں کا بھی ابھی شروع کیا تھا بیچ میں تھوڑی دل کیلئے سٹوپ کیا ہوا ہے حلال کھانے بڑے سبردست بنائے جاتے تھے یہاں پہ آپ یہاں پہ انہوں نے سسرا رکھا تھا مگر ابھی پھر انہوں نے شروع کرنا ہے یہ کافی مجھے بڑی اچھی لگتی ہے جاوہ باہر واری یہ لے لے پاؤں میں کیپ پیچھے گو لوں گا تو کیپ پیچھے آپ سے ملتے ہیں کافی لے لی ہے مشانہ سردی کے موسم میں برساد میں جیسے بھی پوفی میں ایک ڈیلی پیتا ہوں آف اس میں بھی جب جاتا ہوں تو پوفی واپ ایک پیتا ہوں ڈیلی تو تھوڑا پوتا ہے جہاں آپ کو وزٹ کرایا ڈور کرایا لیکن بات میں بہت اچھی جگہ پہ لے جاؤں گا ان شاء اللہ تل تہبی تل اسرام ان شاء اللہ مر بات میں بہت اچھ